ہیلو فرنڈز یوٹیوب چینل میں آپ کا ساغت ہے دوستو یوٹیوب چینل کے مادیم سے ہم گاؤں سے لے کے سہر تک سہر سے لے کر راجی تک راجی سے لے کر راجدھانی تک راجدھانی سے لے کر دیش تک اور دیش سے لے کر بیدیش تک کہ لوگوں کو ہم جاگرک کرنا چاہتے ہیں کہ دوستو اپنا جو کوئیسی طرح کا طبیعت خراب ہوتا ہے تو انگریجی دوائے اپنا کرنا بلکہ جو ہمیں پرکرتی نے دی ہے اس چیز کو کھانے سے اگر ہماری بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو اسے اپیوگ کر کے اپنا بیماری ٹھیک کریں اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آریوبیدک آریوبیدک کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمیں پرکرتی نے دی ہے تو آج میں آپ کو بلڈ پریسر کے بارے میں بتان چاہوں گا اگر آپ کا بلڈ پریسر ہائی ہو گیا ہو تو آپ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل پرکرتی سامان سے جیسے کی نمبر ایک دو ٹیبل اسپون سہد میں ایک ٹیبل اسپون نمبو کا رس ملا کر سبح سام پینے سے بلڈ پریسر کم ہو جاتا ہے نمبر دو آملے کا رس نیامیت روپ سے پیئیں اس سے بھی آپ کو بلڈ پریسر بلکل نورمل ہو جائے گا نمبر تین یدی ہائی بلڈ پریسر کے مریض دو تین دید تک صرف نارنگی کا رس پیئیں اور دوسرا کوئی آن یا جوس نہ پیئیں تو بلڈ پریسر نورمل ہنڈر پریسنٹ ہو جاتا ہے صبح سام کھالی پیٹ دو تین پیس پپیتہ کھانے سے بھی بلڈ پریسر کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے نمبر پانچ سوپ جیرہ اور میسری کو برابر ماترہ میں ملا کر پیس کر چورن بنائیں اس چورن کو صبح سام سیبن کرنے سے بلڈ پریسر کنٹرول میں رہتا ہے نمبر چھے پانچ گرام تیر پھلا چورن رات کو سونے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ نیامیت سیبن کریں اس سے بھی بلڈ پریسر نورمل رہتا ہے نمبر سات سات وادام کو رات میں پانی میں بھگو دیں صبح انہیں چھیل کر پیس لیں ایک گلاس دودھ میں ملا کر اوبا لیں اور گنگنا کر کے پی لیں اس سے بھی آپ کا بلڈ پریسر بلکل نورمل ہو جائے گا نمبر آٹھ دس سے پندرہ تلسی کے پتوں کو کرس کر کے چار چمچ سہد ملا کر کھانے سے نیم نرک چاپ نیانترد ہو جاتا ہے دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستو کو سائر کیجئے اگلا ٹپس لے کر پھر ہم حاضر ہوں گے تکیو